بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں پھر آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سکھ ٹائم سے بائٹ آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں آئس کریم بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزے کی آئس کریم بننے والی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اچھا جی میں نے لے لیا تھا ون کیجی ملک اور اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے فور ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر ونیلہ آپ نے اس کو پانی میں ریزورف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور کسٹرڈ کو اس میں آہستہ آہستہ مکس کرتے جانا ہے جیسا کہ میں سپون کو سٹر کر رہی ہوں جب یہ کسٹرڈ آپ کا ٹھک ہو جائے گاڑا ہو جائے تو آپ نے اس کو چولے سے اتا لینا ہے اور آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا چل کرنے کے بعد ہم پھر اس کو آہستہ پر کر لیں گے چل اچھا جی آپ نے اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ نے اس کسٹرڈ کو آہستہ پر ضرور بلکل چل کر لینا ہے چل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو فریزر میں لکھ دینا ہے تاکہ یہ فریز ہو جائے جتنا ہی یہ فریز ہو جائے گا اتنی ہماری آئس کریم بہت ہی اچھی بنیں گی اور فلفی بنیں گی اور جی آپ نے لے لینا ہے یہ آئس کیو باؤل میں اور یہ ایک باؤل ہے میں اس کو چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا تو آئس کریم کے لیے مست ہے کہ آپ اس کو فریز کر لیں مطلب کہ شیشے کو آپ نے فریز کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہم اس میں کریم نوز کریں گے اس کو ہم بیٹ کرنے کے لیے وہ بیسٹ رہے گا تو میں نے یہاں پہ لے لی تھی جی 2 کپ ہیوی کریم یہ آپ کو مائکیر سے بہ آسانی مل جاتی ہے تو آپ نے جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی آپ نے فریز ہی رکھنا ہے اگر یہ ملٹ ہو جائے گی تو یہ فروت نہیں بنے گی اس کی اور جی ہم یہاں کہہ لیتے ہیں کریم کو بیٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بوٹم سائٹ پہ آئس کیوب پڑھے ہوئے اور جو بول ہے اس کو میں نے جی فریز کر لیا تھا تو آپ نے بھی اس کو فریز کر لینا ہے ہم نے اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے نون سٹاپ اس مشین کو چلانا ہے یہ ہے جی الیکٹر بیٹر آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ بیٹر میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن الیکٹر بیٹر ہی میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ الیکٹر بیٹر کے ساتھ ہی اس کو کریم کو ہیوی کریم کو وپ کر لیں میں ان کے آپ اس کی فروت بنا لیں جب یہ اس کی فروت بن جائے گی تو یہ ریڈی ہو جائے گی آئس کریم کے لیے دیکھیں جی کریم ہماری وپ ہو چکی ہے اب ہم کریں گے اس کسٹر کو جو کہ ہم نے فریزر میں رکھا تھا اس میں بھی آپ نے بیٹر میں چھین چلانی ہے اس کو بھی آپ نے تقریباً 20 سے 15 منٹ کے لیے اس کو وپ کرنا ہے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر جو لمس ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ آئس کریم کے لیے اس کے اندر فروت پیدا ہو جائے جیسے ہی تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر جائیں گے تو ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے کریم بیٹ کی ہوئی تھی اس کو بھی آپ نے فریزر میں رکھا ہوا تھا تو آپ اس میں مکس کر لیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی پیلا اکن کو کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے کریم اور کسٹر کا مکسٹر تیار ہو چکا ہے آپ نے اس کو جو ہے نون سٹاپ تقریباً 15 منٹس اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس کو آپ نے زیادہ مکس نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ مکس کریں گے تو اس کی فروت بیٹ جائے گی اور آئس کریم یمی نہیں بنے گی اور مزے کی نہیں بنے گی اور آپ نے اس کے نیچے آئس رکھنی ہے اور اس کو فین کے سامنے نہیں بنانا اور جیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے ون کپ کنڈینس ملک یہ فلیور کے لیے مست ہے آئس کریم میں یہ مست ہوتا ہے اور ویپ کریم جو ہیوی کریم ہم نے اس میں یوز کیا ہے وہ بھی آلڈری سویٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ کنڈینس ملک اس میں زیادہ نہ ہو جائے آئس کریم میں کنڈینس ملک مکس ہونے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کریں گے ونیلہ اینسنس یہ تقریباً 1.5 ٹی سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے ہر ڈیزرٹ ہر ڈیلائٹ میں یہ مست ہے اس سے بہت یمی سا فلیور آتا ہے اور جی اس کو کیک میں بھی یوز کیا جاتا ہے ہماری اب پلین آئس کریم تیار ہو چکی ہے اور نیکسٹ یہ آئس کریم کی بیس ہوتی ہے نیکسٹ آپ اس کو یوز کریں گے کوئی بھی فلیور دینے کے لیے آج ہم بنائیں گے جی کول فلیور کول فلیور دینے کے لیے میں نے تقریباً 1 جو ہے میں باون لے لی ہے آئس کریم کا پلین آئس کریم کا اس میں میں ایڈ کروں گی 1 کپ کرش آلمٹ اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا بادام کو آپ کو اور بے ڈیو نٹ پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں بادام پسند ہے تو میں نے اس میں بادام ایڈ کر کے اس کو کولفا فلیور بنا لیا کولفا فلیور بنانے کے لیے بادام مست نہیں ہے آپ کو دائر نٹ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس میں ایڑ کر سکتے ہیں آپ کرنچی اس میں بینٹ بھی ایڑ کر سکتے ہیں آپ آرنمنٹ کو بھی فرائٹ کر derniٹ کر theCUBE اس میں ایڑ کر سکتے ہیں پھر ستاچیوں کو بھی ایڑ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جو ہے dry nut پسند ہے آپ اس میں ضرور ایڑ کیجئے گا اور اس کو جی flavor دینے کے لئے اس میں must check کیورہ اسنس آپ نے اس میں تقریبا جو ہے 1-2-2 drop ایڑ کرنے زیادہ ایڑ مت کیجئے گا کیونکہ یہ گڑوا ہو جاتا ہے کلسو آئسکریم ہماری تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو 24 آرٹس کے لیے آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کو کھلائیں اپنی فیملی کو فرنس کو بچوں کو اس کو ضرور انجوائی کیجئے گا ملیں گئے جی ایک نیو ریسپے کے ساتھ ایک نیو امید کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ آئسکریم کیسی لگی بہت ہی کم خرچ میں کم ٹائم میں بننے والی ہے ملیں گئے نیو ریسپے کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ ملیں گئے نیو ریسپے کے ساتھ ملیں گئے نیو ریسپے کے ساتھ